نیشنل نیوز کے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی کیتھولک سسٹر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کی اب تک 118 سال عمر ہو چکی ہے اور ابھی بھی وہ مسلسل خدا کی خدمت میں مگن ہیں یہی نہیں ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو لمبی عمر پانے کا نسخہ بھی بتائیں گے چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ جلدی سے سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور مسیحی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کا موقع حاصل کریں سسٹر اینڈری فرانسز اس سال اپنی 188 سال گرہ منع چکی ہے اور فرانس کے صدر نے پیاری سسٹر کو مبارک بات بھی دی ہے سسٹر اینڈری 11 فروری 1904 کو فرانس میں پیدا ہوئی اور 19 سال کی عمر میں پروٹو سنٹ کو چھوڑ کر کیتھولک کو اپنا لیا انہوں نے فرانس کے ایک ہسپتال میں چھوٹے بچوں اور بوڑھوں کی خدمت کو اپنا شوار بنایا یہاں تک کہ چالیس سال تک کی عمر میں وہ ایک سسٹر بن گئی سسٹر اینڈری نے 1944 میں سینٹ ونسن ڈی پول کے ذریعے کام کردہ ڈاٹر آف چیریٹی میں شمولیت اختیار کی اور ان کی خدمت کو دیکھتے ہوئے انہیں سسٹر اینڈری کا نام دیا گیا جس کا ہردو میں مطلب ہے بہادر چہتر سال کے بعد سسٹر اینڈری جنوبی فرانس میں منتقل ہو گئی جہاں وہ اپسنٹ کیتھرل لیبر کے ریٹائرمنٹ ہوم میں مقیم ہیں وہاں پر ان کا دوہزار اکیس میں کوویڈ نائنٹین کا ٹیسٹ مصبت آ گیا جس پر انہیں وہاں مقیم سب لوگوں سے الہدہ کر دیا گیا پر خدا کی قدرہ دیکھیں کہ خدا نے انہیں کرونا جیسی محلق بیماری سے نجات دی اس سے قبل سسٹر اینڈری کو پہلی جنگ عظیم 1918 کے ہسپانی فلو کے شکار کے بعد بھی خداون نے زندگی بکشی فرانس کے ایک نیجی چینل نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کوویڈ سے خوف زدہ تھی جس پر سسٹر اینڈری نے جواب دیا کہ میں موت سے نہیں ڈرتی میری جان خدا کی دی ہوئی ہے وہ چاہے جب مرضی میری جان کو نکال لے ایک سو پندرمی سالگیرہ پر سسٹر اینڈری کو پاپ فرانسیز کی جانب سے ایک کارڈ ملا جس پر لکھا تھا ایک سو پندرمی سالگیرہ مبارک ہو جب ان کی عمر 118 سال کی ہوئی تو انہوں نے اپنی لمبی عمر کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ میں روزانہ صبح کے وقت ایک گلاس گرم پانی پیتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اور خدا کے پاک کلام کو پڑھتی ہوں نیشنل نیوز کے ناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں کومنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں گوڈ بلیس یو آل